اسلام علیکم میں ہوں ایسا روان آپ دیکھ رہے ہیں بادشی میرے ساتھ موجود ہے رضوان احمد گلزی صاحب ناظرین پاکستان کا ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ پاکستان میں صدیوں پر آنے قوانین چل رہے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ان قانونی اور عدالتی اصلاحات پر کوئی کام نہیں کیا اچھی خبر یہ آئی ہے کہ موجودہ حکومت ان قانونی اور عدالتی اصلاحات پر کام کر رہی ہے انہوں نے ایک بل تیار کیا ہے جامع بل تیار کیا ہے جس میں چھے سو سے زائد قوانین کو تبدیل کیا جائے گا یہی جانتے ہیں رضوان احمد گلزی صاحب سے انہوں نے کل خبر بھی بریک کی یہ ہمیں آگاہ کریں گے کہ اس میں کیا ترامیم کی گئی ہے اور کیا کیا نئے قوانین اس میں ایڈ کیا جائیں گے رضوان میں ذرا ساتھ آگا ہے ایسن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ پاکستان کے بڑا مسئلہ رہا ہے اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہی کرمینل پروسیجر ایک چل رہا ہے اٹھارویں صدی والا انگریز کا قانون چل رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایک کمپریہنسیف قسم کا جامع قسم کی اصلاحات نہیں آئی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے اس کے اوپر چلیں دیر سہی سہی کچھ ساڑھے تین سال لگے لیکن اب جا کر ایک کوئی جامع عدالتی اور قانونی اصلاحات پر ایک بل تیار ہوا ہے تقریباً اس میں چھ سو سے زائد قوانین کو حکومت تبدیل کرنے جا رہی ہے کچھ نئے قوانین بنا رہی ہے اس حوالے سے جو بل ہے وہ تیار ہو چکا ہے وزیراعظم کو پیش ہو چکا ہے وزیراعظم نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے اگلے جو کابینہ اجلاس ہوگا اس میں یہ بل منظوری کے لیے پیش ہوگا اور پھر پارلیمنٹ میں آئے گا تو اس میں جو اہم اہم چیزیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ناظرین کو بتائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ ان میں بہت دیر سے انصاف ملتا ہے بلکہ انصاف ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا پروسس اتنا لمبا ہے اس کو اس لمبے پروسس کو ہمیشہ سے ہر کوئی یہ کہتا رہا ہے کہ عدالت میں معاملہ گیا تو پھر لٹک گیا اس کو کم کیا جا رہا ہے سب سے اچھی بات یہ میں ون بائی ون جو ہے میں چاہوں گا کہ اس کی میں تفصیل بتاؤں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ چینج کی جا رہی ہیں دیکھیں کوئی بھی کسی کا پاکستان میں مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا واسطہ پڑھتا ہے تھانے سے تھانے میں بیٹھے ہوتے ہیں ایسے چو جس کے پاس زیادہ اختیار ہوتا ہے تو ایک پہلی چیز میں اسی سٹیپ بائی سٹیپ چاہ رہا ہوں اس کو ایکسپلین دیا جائے ایسے چو کے حوالے سے یہ قانون آیا ہے کہ ایسے چو کوئی بھی سب اسپیکٹر سے لو درجے کا نہیں ہوگا اور گریجویشن جس نے کی ہوگی وہی شخص جو ہے وہ ایسے چو بننے کے ہاں اہل ہوگا اچھا اس کے بعد ایسے چو کے بعد معاملہ چلا جاتا ہے جب آپ کا کیس فائل ایف آئی آر ہو جاتی ہے کسی بھی دیوانی مقدمے میں یا فہویداری مقدمے میں معاملہ کہ ایف آئی آر اگر درج نہیں کرے گا ایسے چو تو معاملہ ایس پی کے پاس جائے گا اور ایس پی فوری ایف آئی آر درج کرنے کا پابند ہوگا ایک قانون میں یہ تبدیلی ہو رہی ہے پھر اس کے بعد اگلا جب معاملہ قانون عدالت میں جاتا ہے پھر سٹیز ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ یہ جب آپ کی کوئی بھی کیس چلے گا تو اس میں قرار یہ دیئے گیا ہے اس قانون میں جب تبدیل ہو جائے گا کہ نو ماہ کے اندر جو جج ہے مطلقہ وہ اس کیس کے اوپر فیصلہ سنائے گا اور اگر وہ نو ماہ کے اندر فیصلہ نہیں سنائے گا تو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوگا ہائی کورٹ کی طرف سے مثال کے طور پر اگر ایک سیول کورٹ میں معاملہ گیا اور نو مہینے میں کمپلیٹ نہیں ہوا تو مطلقہ جو شبائی ہائی کورٹ ہوگی وہ اس جج کے خلاف کاروائی کر سکے گی اچھا اس کے بعد جو تھانوں کے اندر آپ کو پتہ ہے ریسورسز کی کمی ہوتی ہے گاڑیاں نہیں ہوتی جو انویسٹیگیشن کا سسٹرم ہے ہمارا وہ بہت پولیس والوں سے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہے ہم انویسٹیگیشن کہاں سے کریں گے یا ایون کے سٹیشنری کے لیے پین بھی جو ہیں وہ کہیں سے ان کو ارینج کرنے ہوتے ہیں اب جہاں سے وہ پین ارینج کرے گا یہ جہاں سے وہ گاڑی کے پیٹرول ارینج کرے گا تو اس کو فیور بھی دے گا پولیس والا تو ان چیزوں کے لیے انہوں نے یہ قانون میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہے ہیں کہ وہ سرکاری فنڈ بقاعدہ تھانے کو ملے گا جس سے وہ ہی اپنے اخراجات نکالیں گے اب بائر سے ان کو اخراجات پورے کرنے پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ کیسے کرتے ہیں پولیس والوں کو بھی یہ شکایت رہی ہے ایک تو اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اچھا اس کے بعد پھر نیکس جو ہے اس میں یہ ہے کہ پانچ سال جو چھوٹے معمولی جرائم ہیں ان کی سزا جو ہے وہ پانچ سال ہے اس کو کم کر کے چھے ماہ کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک اور چیز لائی جا رہی ہے پلی بارگین اگر آپ سے چھوٹا سا آفینس ہو گیا ہے آپ پلی بارگین دے کے اس کو معاملے کو دیکھیں ہمارا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ انگریس کا سسٹرم ہے ہمارا جو شریعت کی جو قوانین ہیں وہ فائل نہیں ہوتے تو اس میں بڑی اچھی چیزیں اور یہ جو سپیڈی ٹرائل ہے نوما والا سب سے اچھا یہ کہ دیکھیں جب بھی کسی کی کوئی جائداد کا زمین کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اس پہ سٹے آرڈر جو آجاتا ہے وہ سٹے آرڈر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تو وہ چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے وہ لوگ اس سے تنگ آگے یا تو جگہ چھوڑ دیتے ہیں یا عدالت جانا چھوڑ دیتے ہیں عدالت جانا پھر وکیلوں کا ہوتا ہے ایک دفعہ جس کے کیس لگ گیا وہ کہتا ہے یا میری جان چھوڑا ہو بس اور دوسرا یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ ہمارے جو ایسے چوز ہوں گے انسپیکٹرز ہوں گے وہ کم سے گھرم ابھی جو پڑے لکھیں ہوں گے تا کہ وہ لوگوں کو اچھی ذرا ڈیل کریں گے بلکل اچھا پلی بارگین کا میں بتا رہا تھا پلی بارگین جو ہے وہ صرف معمولی جرائم میں ہوں گی قتل زیادتی دہشتگردی اور سنگین مقدمات میں پلی بارگین نہیں ہو سکے گی ایک قانون یہ ہے اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے جسٹس سسٹم کے اندر جس چیز کا کمی تھی وہ یہ تھی کہ جو ڈیجیٹل دور ہے موبائل ریکارڈنگ ہے ویڈیو ہے اس کو شہادت کے طور پر تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا اس بل میں یہ چیز ہے کہ جو آڈیو ویڈیو تصویر اور موڈرن ڈیوائسز کو بطور شہادت قبول کیا جا سکے گا یہ بھی بہت اچھی اصلاح ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ فورنزک لیبارٹری والا جو معاملہ ہے اس کو قانون میں لے کے آ رہے ہیں زیادہ تر مسائل آپ کو پتہ ہے آج کل بلکل اور کیسز وغیرہ فورنزک کے علاوہ آج کل حل ہو ہی نہیں ہو ہی نہیں رہے یہ بہت ضروری ہو گیا تھا اچھا ایک اور امریکہ اور برطانیہ کی طرز کا ایک ازاد پروسیکوشن سسٹم اس بل کے اندر لے کے آئے آ رہے ہیں یہ بھی بہت امپورٹن چیز یہ چھوڑے ایکسپلین اس میں یہی ہے کہ دیکھیں ہمارا یہ جو پروسیکوشن کا سسٹم ہے نا آپ نے دیکھا یہ جنرل میں لوگوں بتاؤں کہ جب بھی مثال کے طور پر کوئی کرپشن کیس کو یہ آپ دیکھ لیں جو ہمارے نیب کی جو پروسیکوشن ہوتی ہے میں مثال دے رہا ہوں اب نیب کی جو پروسیکوشن میں ہمارا جو فیلیر ہے اس ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتصاب کیوں نہیں ہو رہا وہ اتصاب اس کے نہیں ہو رہا کہ ہمارا پروسیکوشن سسٹم بہت کمزور ہے ہم وہ موڈرن ویز سارے فالو ہی نہیں کر رہے جو برطانیہ میں امریکہ میں ہو رہے ہیں تو اب اس کو جو ہے وہ یہاں پہ لگو کیا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں جو یہ ان میں آ رہی ہیں مثلا ڈیجیٹالائز کیا جا رہا ہے امپاور کیا جا رہا ہے تھانوں کو امپاور کیا جا رہا ہے پھر ان کو عزالتوں کو پابند بنایا جا رہا ہے کہ وہ اتنے ٹائم کے اندر فیصلہ دیں گی تو یہ سارا اسی کا جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اچھے اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں سامنے سے گزری ہے کہ خواتین کو تافذ دینے کے لیے سٹاکنگ آف ہومن آفینس یہ ایک نیا کانون لے جا رہا ہے اب یہ پوچھیں گے کہ یہ یہ اصل میں کیا ہے یہ لوگ بھی جاننا چاہیں گے اور میں بھی جاننا چاہوں گے یہ ایسا ہے کہ اور یہ ہونا بھی چاہیے ویسے اچھا کانون ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہماری خواتین گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو بہت سے جگہ جگہ پہ کالیجز کے باہر مارکیٹوں میں جس کو ہم کہتے ہیں تادو بیٹھے ہوتے ہیں پونڈی کرنے والے ہوتے ہیں اچھا ان کو اب کوئی اگر خواتین کو تاڑے گا تو وہ کرمینل آفینس ہوگا اور اس کے اخلاف جو ہے وہ کانونی کروائی ہوگی اور اس کو سزا ہوگی لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے نا کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں تو اگر وہ آپ کے اوپر کیس کر دے ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں مطلب آپ ہاں وہ تو ہے مسئلہ آف مسئلہ آف جو اہتا ہے آثورٹی کرتے ہیں لوگ اگر صرف کچھ خواتین یا کچھ لوگ بھی اگر آپ کسی کو امپاور کر دیں کہ آپ کے خلاف یہ ایکشن آپ اگر یہ چاہیں تو اس کیاہت تو وہ اس کو مسئلہ بھی کرتے ہیں مثال کے طور میں میں مثال دے رہا ہوں کہ توہینی رسالت کا قانون ہے بلکل لوگ اس کو مسئلہ بھی کرتے ہیں یا رہے پر اعظام لگا دیا بلکل اور اس چونکہ اس نے مجھے یہ توہین کی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کریں مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ظاہرہ اس کو روپنے کے لیے ظاہرہ ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کچھ نہ کچھ اس کو رکھو جو ہے وہ تفصیل اس کی بتائی جائے گی اچھا یہ بہت ساری مزید بھی ترمیم ہے جس میں جرائم کی روپ تھام کے لیے چھے سو سے زائد آپ بتا رہے ہیں چھے سو سے زائد بلکل چھے سو سے زائد ایسے ترمیم ہیں جو کرنے جا رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو مین مین موٹی موٹی چیزیں یہ میں نے اس بھی ایکسپلین کی ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں جیسے میں نے کہا تھانے اور کچھری سے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے اور انہی چیزوں میں رکاوٹ ڈلتی ہے یہ چیز ہو رہی ہے بدقسمتی یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا دیلے ہوا ہے اس حکومت سے کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے لوگ انصاف کی طرف کو کر رہے تھے انصاف کا مطلب ہی عدالتوں اور ارخانوں سے حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے یہ ان کے وعدے بھی یہ تھے کہ ہم اصلاحات کریں گے بلکل اور وہ اصلاحات کرتے کرتے ان کو ساڑھے تین سال لگیں اچھا اب بھی تھوڑا سا دیکھیں ماملہ پہلے کیمنٹ میں جائے گا کیمنٹ کے بعد پارلمنٹ میں جائے گا پارلمنٹ میں اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں لیکن یہ ایسے قوانین ہیں مجھے امید ہے کہ اس کو اپوزیشن جماعتیں حکومت کا ساتھ دیں گی اور یہ قانون سازی ہو جائے گی اور یہ ہو جانی چاہیے ہمارے جو قوانین ہیں جیسے احسن نے سٹارٹ میں کہا کہ وہ صدیوں پرانے کورنے ہیں اور ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت سب سے زیادہ تھی اور یہ اب وہ ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے بہت زیادہ اچھی خبر ہے ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں ایک چیز اور ریزانوی میں جاننے چاہوں گا کہ دیکھیں یہ شروع سے یہ لوگ مطلب یہ جو حکومت ہے یہ ان چیز ان اصلاحات کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی تینیور میں یہ مکمل ہو جائے گی ہو جائے گا یا نہیں یا یہ بھی بس ایک ڈکوصلہ ہے دیکھیں آپ کا بڑے اچھا سوال ہے کہ کیا یہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے یہ سلو تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اصلاحات کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے وقت لگتا ہے چیزیں جتنا ٹائم خراب ہونے میں لگتے ہیں اس سے ڈبل ٹائم جو ہے وہ ٹھیک ہونے میں لگتا ہے تو یہ ظاہر ہے وقت لگا ہے کہ لمبا ارسا پاکستان میں یہی قوانین چلتے آ رہے ہیں ان کو جب آپ تبدیل کرتے ہیں تو اس کا ابھی یہ قوانین تبدیل دو جائیں گے لیکن ان کی امپلیمنٹیشن پہ پھر بھی مسائل آئیں گے وہ جج نو میں ایک اندر فیصلہ نہیں کرے گا یہ ایسے چوب ٹھیک نہیں ہو جائے گا یہ چیزیں مسائل آئیں گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چلیں کوشش تو کی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے ایک پوائنٹ مجھ سے مس ہو گیا تھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک قانون لوگ عام طور پر جو پنچائتیں ہوتی ہیں جھرگے ہوتے ہیں اس میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے آگ یا کوئلوں پر چلا جاتا ہے بلکل یہ قبائلی ایریاز میں سندھ میں بلوچستان میں ابھی بھی ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ اس میں بھی ترمیم کی جا رہی ہے اور اس کو کریمینل اوفینس قرار دیا جائے گا جو بھی ایسا کرے گا اس کے خلاف کروائی ہوگی سو یہ اچھی بات ہے کہ ڈیجیٹل دور کے تقاضے ہیں اس کو حکومت پورا کر رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر اپوزیشن بھی حکومت کا ساتھ دے گی اور جو یہ عمل ہے جلدی ہو جائے گا اس عمل کے بعد پھر اگلا عمل جو ہے وہ پھر امپلیمنٹیشن کو ہوگا اور اس میں پھر ظاہر ہے لوگوں کو بھی اور حکومت کو مل کر اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا بہت شکریہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ حکومت ان اصلاحات پر کوشش کر رہی ہے اگر یہ حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اور اسی امید کے ساتھ کہ یہ حکومت کامیاب ہو جائے ہماری دعائیں ان کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں